ہم نے سرکار جو منیجمنٹ کو بارہاں ٹکٹ میں میٹنگے کر کے ان کو کہا کہ ہمارے مسئلے حل کا ہے ہمارے سب سب بڑا مسئلہ ہے تنکھا کا چار مہینے سے تنکھا نہیں جو ریٹیئر ہوئے ہیں دو سال سے ان کے ریٹیئر بھی نہیں ہے اور جو ہمارے ڈرائیور حضرات میکزیموم ڈرائیورز پچھلے بارہ سال سے کنسولیڈیڈیڈر کو ریگلرائیز نہیں کیا جا رہا ہے پھر ہمارا ڈی اے پینڈے ہے ایسار او پورٹی تھی نہیں ہے اسی طرح سے باقی ڈیمانڈیں ہم نے ان کے سامنے رکھی تھے تو ہمیں اشور کیا گیا تھا اشور نجھ دی گئی تھی کہ آپ کے مسئلے حل ہو لیکن کومنیکیشن کے بعد میٹنگوں کے بعد بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے سرکار نے اس میں انویسٹی کیا نئی گارڈین لائے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے گارڈین آنے کے باوجود بھی ہماری تنکھائی نہیں ہے کہ سرکار کے پاس تنکھائی کے لئے پیسہ نہیں ہے گارڈین کے لئے پیسہ ہے اور آج ہم نے آپ کے مادم سے سرکار کو اور ہم لکھت میں ان کو نوٹیز دے رہے ہیں پندرہ دن کی اگر پندرہ دن میں ہمارے مسئلے خاص کا تنکھائی اور ریلیز آب ریٹیل بنیپیٹس اگر وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو مجبورا ہم ہر طال پہ جا سکتے ہیں ہم ہنگر سٹرائک کر سکتے ہیں ہم دول ڈاؤن پین ڈاؤن اور کمپلیٹ چکہ جام بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں لیبر اللہ نے ایتھورائز کیا ہے وہ ہے سٹیٹ چوٹی رائٹ سٹرائکن جو ہمارے پاس رائٹس ہے اس کو ایگزرسائز کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آج سرکار کو پھر ایک بار کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بارہاں آپ کو ہینڈ فولڈ ریکیسٹس کی کہ ہمارا مستحل کیجئے اگر سرکار اس ڈپارٹمنٹ کو چلانے سے کاسی ہے تو پھر کیوں اس کو زندہ رکھنا آپ نے نئی گارڈیاں لائے پرانی گارڈیاں کھڑی ہیں ایک پالسی بنایا ایک سٹرائٹیجی بنایا ہمیں ساتھ میں لے لیجئے ہم سے بھی مشورہ پوچھ لیجئے کارپریشن کیسے چلانی ہے اور یہ کارپریشن کوئی ایسے ادارہ نہیں ہے جس کو پروفیٹ کمانا ہے یہ بینک نہیں ہے یہ ایک سرویس پرویڈر ہے ہم سرکار کی طرف سے لوگوں کو ایک سہلے دے رہے ہیں ان کو سستہ ٹرانسپورٹ ان کو سیف ٹرانسپورٹ اور ایک کوارڈینیٹر سرویس دے رہے ہیں ہماری نائٹ سرویس بھی چل رہی ہے اس میں کوئی پیسہ نہیں آتا ہے ہمارا تیل چلتا ہے اگر یہ کمرشل اورگنس ہے تو کیوں چلائیں گے ہم اس سرویس سے دلی سے جمہوں کے لئے جب ٹرینوں کی حرطہ تھی پرائیوٹ پندرہ سو لے رہا تھا ہم ساڑے ساتھ میں چلا رہے تھے کیوں؟ کیونکہ عوام کے ادارہ ہے عوامی پیسہ ہے ان کی خدمت کے لئے ہے تو کیا وجہ ہے کہ سرکار کے پاس خالی تنکھا نہیں ہے باقی سب کچھ ہے جب آپ ڈیڑھ سو کرو روپیہ گارڈیا لانے کے لئے دے سکتے ہو آپ اس کو بھی ایک پیکیج دے دو اور ایک پالسی بنا اس کو ایگزیکیوٹ کرو ہم تو مجدوری کر رہے ہیں ہمیں اپنا حق دے دو ہم تو اپنے حق سے زیادہ کچھ نہیں مانگ ہم تو اپنے حق سے زیادہ کچھ نہیں مانگ